سپال جلے کے تریوینی گنج پرکھنٹ چیتر انترگت خاد سنکٹ کے بعد انومندل پرشاسن سترک ہو گئی ہے جانکاری کے نصار بجاروں میں مہنگا ریٹ سے خاد بیچنی کی سکایت ملنے پر سکربار کو ایس ڈی ایم ایس جیڈ حسن ایکشن موڈ میں نظر آئے پہلے ایس ڈی ایم نے کچھ لوگوں کو کسان کے روپ میں اس دکان پر بھیجا اور دکندار سے ریٹ پوچھ کر خاد مانگا دکاندار نے خاد کا جو ریٹ نردھاری تھے وہی داموں میں دینے کی بات کہی اس کے بعد ایس ڈی ایم نے خود گئی دکانوں پر پہنچ کر خاد کا ریٹ پتا کیا دکانداروں کے گوداموں میں خاد کی سٹوک دیکھا خاد کی کمی دیکھتے ہوئے ایس ڈی ایم نے موقع پر جلہ کرشی پتہ دکاری کو عبگت کر آیا ادھکاریوں کو دیکھ دکانداروں میں ہر کمپ مچ گیا بلکہ انے جگہوں کے خاد دکانداروں میں کھلبلی مچ گئی ایس ڈی ایم ایزیڈ حسن نے کہا کہ کسانوں کو کھیتی کے سمیں کوئی سمسیہ نہ آئے اس پر وثیز دھیان رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سامنے خاد آنے کی سمبھاونا ہے آنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ کتنا ریک تریوینی گنج انومنجل کو خاد مل رہا ہے کہا کہ کسان ہمارے انداتا ہے اور خاد کی سمسیہ پر اگر کوئی دکاندار خاد سٹوک میں رکھ کر اونچی داموں میں بیچتا ہے اور پکڑے جانے پر اس پر سکت کاروائی کی جائے گی کسانوں کی حط میں مجاک کتے برداست نہیں کیا جائے گا اور شام میں بھی آج ریک لگے گا اور اس میں بھی مکشر آنے کی سمبھاونا اور سوی مکشر کا لگ لگے دی اے پی کی سکار سٹی ہے اور اس دن سام ہم لوگ لگاتا ہے جلا کسی پتا لیکاری سے بھی بات کر رہے ہیں جلا پتا لیکاری مہودے کو بھی عقبت کر رہے ہیں اب دیکھیں اس بار شام میں کتنا ریک میں مل پاتا ہے اس سنومنڈل کو جو ملے گا اس کو ہم لوگ سنشید کریں گے اور جتنے بھی دکاندار ہیں اور جو بھی لوگ ہے سب کو ملے اور صحیح ریٹ پر ملے اس کو ہم لوگ سنشید کریں گے اور کئی دنوں سے ریک پوائنٹ پر ریک آیا بھی نہیں کھاڑ کا جس کو مان میں بھی دی اے پی مکشر ایبلیو لہی ہے پھر یہاں کس تک کہاں سے دکھٹی اے پی آیا ہے یہ سارسہ سے لائیا ہے یہ ساٹھ بورا کلوی آیا ہے اپنا جہاں سے جس کو لگتا ملتا ہے لاکہ انجدے میں بیچ رہا ہے اچھے دم بیچنے کی بھی جنکاری میں نہیں یہاں پہ تو بھلک کھلنا یہ ان کے دوارہ پتا جا رہا ہے کہ بارسوں پہ ہم دے رہے ہیں اور بھی کسانوں کو دے رہے ہیں سر ڈی اپ یہاں پہ کہاں دے رہا ہے سر